السلام علیکم جی میں ہوں تاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوئی اچھی بات نہیں ہے جو آج میں وی لگ آپ سے کرنا جا رہا ہوں میرے حالے وہ آپ کو ذہنی طور پر میرے حالے شاید مایوس ہی کرے گا اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ میں خود بھی ایک انسان ہوں میں بھی آپ کی طرح کئی بندہ ہوں میرے لیے بھی بڑے تکلیف دیا ہے بات ہی یہ ہے کہ اس وقت جو آپ آئی ایم ایف کی جو شرائط منظور کی ہیں اس عظیم حکومت نے بلکہ یہ سارے اس طرح یہ ساری کرتے ہیں وہ طریقہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے پاسن چلانے کا اس سے جو آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ ڈالر پہلے تین سو روپے کا ہوتا ہے کہ پہلے پیٹرل تین سو روپے کا آہ لیٹر ہوتا ہے یہ صرف دو چیزیں جو میں آپ کو نشان دے ہی کر رہا ہوں اگر ڈالر تین سو روپے کا ہو جاتا ہے اور لیٹر پیٹرل دو سو تین سو روپے کا ہو جاتا ہے جو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی بھی تقریباً یہ برابر برابر ہو گئے ہیں مارکٹ میں جو ڈالر ہے وہ دو سو ساٹھ روپے کے لگ بگ ہے اور جو پیٹرل کا لیٹر ہے وہ بھی دو سو ساٹھ روپے کے لگ بگ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں اس وی لوگ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح یہ ایک بم در بم بن جائیں گے یہ ایٹم بم بھول جائیں گے آپ یہ جو پیٹرل بم ہے اور یہ جو ڈالر بم ہے یہ آگے بم ہی بم بنتے جائیں گے یہ مہنگائی بم بنے گا یہ بچینی بم بنے گا اس سے آپ کا دودھ دہیں کھانا پینہ انڈے ٹریول کرائے ایک ایک چیز آپ کی مہنگی ہو جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے اور اس سے جو سمپلسٹ میں آپ کو اگر بات آپ کو سمجھاؤ اگر ایوریٹھنگ گوز گوڈ اس کے باوجود اگر ایوریٹھنگ گوز گوڈ تو پچاس فیصد آپ سنجھے مہنگائی کی شہر ہو جائے گی جو چیز آپ ایک سو روپے کی آپ خرید رہے ہیں وہ ایک سو پچاس روپے کی ہو جائے گی آسان زبان میں آپ کی جیب میں جب یہ میرا وی لگ سن رہے ہیں آپ کی اگر جیب میں آپ کا خیال ہے کہ میرے پاس ایک ہزار روپے ہے تو اگر آپ کے ذہن میں مارکٹ میں خرید ہو فرو جو چیزیں آپ خریدتے ہیں اگر وہ آپ کے ذہن میں تو آپ جب وی لگ کے بعد جائیں گے دو تین دن کے بعد تو وہ پانچ سو روپے کی چیزیں آپ گوئے لیں کہ پانچ سو آپ ان کو ایکسٹرہ دے گئے یعنی کہ آپ کی کھڑی کھڑی انکم جو ہے نا آدھی آپ کی انکم کم ہو گئی ہے یہ ہے فیفٹی پرسن کا مطلب تو یہ جو دو بام چلا یہ جو ابھی آپ کو فرمایا نا ساگڈار صاحب نے کہ جی پینتیس روپے آپ نے لیٹر اضافہ کیا تو یہ تو ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے جو اوگرہ جو میک میں جس کی اسیسمنٹ کرتا ہے جو اصل قیمتیں بڑھاتا ہے انہوں نے پینتیس روپے کی ایڈوائز کی انہوں نے ایٹی تھری روپیز پچاس پیسے کی ایڈوائز کیا انہوں نے جو حکومت کو کہا جی کہ تراسی روپے اور پچاس پین سنٹ پیسے کہہ لیں اب تو پیسے آپ نے دیکھی نہیں ہوں گے وہ میرے بچون میں تھے تو تمہیں ایٹی فور چوراسی روپے آپ نے اضافہ کرنا ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس لیے میں بار بر کہنا ہوں کہ جو ساری لڑائی ہے وہ تین سو روپے کا ڈالر ہونا ہے یا تین سو روپے کا پیٹرل لیٹر ہونا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انسانی زندگی کی کوئی ضروریات ایسی نہیں ہے جس کا ان دو چیزوں سے تعلق نہیں ہوگا یا دوسری الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی وہ پانچویں بڑی بدقسمت پاپولیشن ہے جو کھائے گی پیے گی خریدے گی جو کام کرے گی وہ ڈالر میں کرے گی مگر جب وہ میند کرے گی جب اپنا پسینہ بہائے گی جب اپنا خون بہائے گی جب اپنے دماغ کا استعمال کرے گی تو اس کو روپے ملیں گے یعنی کہ آپ کی جو میند ہے جو آپ کا مافضہ ہے وہ پاکستانی روپی میں مگر جب آپ خرچیں گے تو وہ آپ کو اپنی میند کو تین سو سے زرب دینی پڑے گی مطلب جو ایک امریکی صحافی ہے ڈاکٹر ہے استاد ہے مکینک پلمبر ہے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ دس ڈالر لیتا ہے اس کے بدلے میں مثال دینا چاہ رہا ہوں تو جب وہ پیٹرل لیتا ہے تو اس کی پرائز ڈالر میں ہے جب وہ موبائل لیتا ہے تو اس کی پرائز موبائل میں ہے ڈالر میں ہے اگر وہ گاڑی خریدتا ہے تو اس کی پرائز ڈالر میں ہے اگر وہ کپڑے خریدتا ہے تو اس کی پرائز ڈالر میں ہے تو جب کہ یہاں پہ جب پلمبر صاحب یا کوئی استاد کوئی ٹیچر کو وکیل جب وہ فیس لیتا وہ فیس لے گا روپیز میں. تو جب وہ ایک ہزار روپے آپ سے لے گا وہ جب ایک ہزار پہ خرچے گا تو اس کا ایک روپیہ جو گا ہے اس کو تین سو روپے لگانے پڑے گے. یعنی کہ جب وہ پیٹرل ڈلوائے گا تو وہ پیٹرل کی پرائز ڈالر کے ساتھ دے گا. کہ جی میں نے تین لیٹر مجھے پٹرول ڈال کے تو تین ڈالر وہ خرچے گا یعنی کہ وہ نو سو روپے کا ہوگا. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں. تو اسی طرح جب آپ کفڑے خریدتے ہیں وہ بھی ڈالر میں ہو جائیں گے. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ کیا پاگل پونا ہے. کہ کمائے آپ روپے میں اور خرچیں آپ ڈالر میں تو اس کی سیمپل ریزن ہے اس کی سیمپل ریزن ہے کہ ہم کرتی کچھ نہیں ہم بناتی کچھ نہیں ہے. یہ جو موبائل پہ آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے نہیں بنایا. یہ آپ نے خرید دیا. آپ کس میں خرید دیں گے ڈالر میں. اتنا آپ نے ایک نامہ کولیت کا مظاہرہ کیا کہ ایک تو آپ پچاسی لاکھ بندہ ہر سال پاکستان میں اضاف ہو رہا ہے. اتنی بڑی آپ نے عبادی کر دی. اور اس کے ساتھ آپ نے جو کلچر ہی آپ پہ لے ہے. ون مین ون کار ون مین ون موٹسیکل. وہ بھی پیٹرل آپ کے پاس ہے نہیں ہے. اور آپ نے تیس عرب ڈالر کا جو خرچ ہے آپ کو صرف تیل اور ڈیزل کے لیے آپ کو چاہیے. آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنائی. آپ سکولوں میں دیکھ لیں جو امیر سکول ہیں وہاں پہ ایک ایک کلومیٹر کی لائنے ہوتی ہیں گاڑی ہیں جی بچے سکول پڑھنے آ رہے ہیں سکول سے جا رہے ہیں. ایک ایک سکول میں جو لہور کے ٹاپ سکول ہیں کراچی کے ٹاپ سکول ہیں اسلام آباد کے ٹاپ سکول ہیں. اس میں پائنچ سو چھے سو ہزار پندرہ دو ہزار چار چھے ہزار گاڑی ہیں ایک ایک سکول کے ساتھ بندی ہوئی ہیں. تو آپ ذرا اس کی کیمن نکالیں جو ایک ایوریج گاڑی ہے وہ پچیس لاکھ سے ایک کروڑ دو کروڑ کے درمیان میں یہ ڈالر میں آتی ہے. اس کے جو ویئر ٹیر ہے اس کے جو اپنا سپیٹ سپارٹس آپ خریدتے ہیں وہ ڈالر میں خریدتے ہیں. جب آپ اس کا پیٹل خریدتے ہیں وہ آپ ڈالر میں خریدتے ہیں. پھر آپ دیکھیں غریب لوگ کیا آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں لاہور کے غریب علاقوں میں جاتا ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں چنگچی چرتا ہے. چنگچی کی جو انجین ہے وہ سیونٹی سی 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 کا پیٹل سونگتا ہے. سیونٹی سی سی میں آپ دیکھ لیں چار لوگ آگے چار پیچھے اور ایک ڈرائیور نو بندے بیٹھے ہوتے ہیں. جبکہ امیر آدمی جب بڑی بڑی جو جو گاڑی ہیں. لینڈ کروزر ٹائپ یہ پینتی سو سی سی چار ہزار سی سی یعنی کہ اکیلہ بڑا بیٹھا ہے لوگوں کو امپریس کر رہا ہے میں طاقت ور آدمی وہ اس کے وہ کتنا پیٹل کھا رہا ہے چار ہزار سی سی کا. اور غریب بندے بیس بیس سپرید دہ 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 سپرید دے کے چنگچی پہ بیٹھے ہیں وہ ٹوٹل انرجی کتنی کنزیوم کر رہا ہے سیونٹی سی سی تو یہ گناہ ہے یہ اس طرح کا ام نے معاشرہ بنایا جس کے پاس پیسے ہیں وہ وہاں کا وہاں پہنچا ہے وہ نیچے سے نیچے پہنچا ہے جو میں سارا اس وی لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈالر منگو آگیا اور پیٹل منگو آگیا نہیں نہیں یہ تو کہانی شروع ہوئی ہے یہاں سے تو عذاب شروع ہوگا منگائے کا ایک ایسے بم چلیں گے ایک عام آدمی تو مجھے لگ سمجھ سے باہر ہو گیا وہ کس طرح آپ نے آپ کو ناربر رکھے گا یہ دس مہینے کی جو کہانی ہے عمرانہ کا جانا میرا نہیں کہا میں کسی بھی صورت پہ میں نہیں سمجھے دے کوئی عمرانہ کا دور کو آئیڈیل تھا مگر اپریل میں جب خان گیا ہے تو جو دس مہینے میں پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب جب جاتے ہیں تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر ہے جو تقریباً اس وقت دو سو پینسٹھ دو سو ستی روپے کا ہو گیا اچھا جی آگے چلتے ہیں ٹیزل ایک سو پنتالیس تھا جو اس وقت دو سو باسٹھ ہو گیا آٹا پچھون روپے کلو تھا جو اس وقت ایک سو پچاس روپے کلو آٹا ہو گیا کوئی دنیا کا بندہ نہیں سوچ سکتا تھا پیٹرل ایک سو پچاس روپے کا تھا جو آپ کو پتہ اضافہ کیا ہے پینتیس روپے کا ساگڈار سامنے ان کی بڑھکیں بڑی تھی دو سو پچاس ہو گیا سونا جب تھا ایک لاکھ پندرہ ہزار پے کا تولہ تھا جو تقریباً دو لاکھ دو لاکھ پانچ ہزار پے چلا گیا یہ بھی ورڈ پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ دو لاکھ روپے سے اوپر سے سونا چلا گیا دودھ ایک سو ساٹھ روپے پہ تھا جو دو سو تیس روپے پہ چلا گیا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نو سو تیس پہ سمنٹ کی بوری تھی جو چونہ سو پچاس پہ چلی گیا سمنٹ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کی جو کنسٹرکشن ہے گھر بنانا ہے اس کی تقریباً قیمت وان ہے ہاف ہو گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس ملک میں آل ایڈی تیس پینتیس فیصل لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کا جو گھر بنانے کا خواب ہے وہ مزید ہزاروں سال آگے چلا گئے یعنی کہ مزید لوگ بھیگار ہوں گے تو یہ ساری جو میں سیچوشن بتا رہا کہ پاکستانی جیسے معاشرے میں جو ساری ماں ہے مہنگائی کی جو کنٹرول کرتی ہے وہ ایک ڈالر ہے کیونکہ آپ نے چیزیں باہر سے مگوانی ہے ڈالر میں خرید نہیں ہے کمانا آپ نے روپیز میں ہے اور دوسرا پیٹرل ہے وہ بھی آپ نے ڈالر میں لینا ہے تو جو اگر آپ بائیس تیس کروڑ لوگوں کو چلنا پھرنا ہے گھومنا ہے تو انہوں نے ٹرانسپورٹ کار گاڑی اوپر سے آپ نے کلچر ان کو دیا ایک گاڑی چلاو یا موٹسیکل چلاو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے رکھی نہیں ہے ریل کو آپ نے تباہ کر دیا موٹر وی کا آپ نے جال بچا دیا تو یہ ساری جو اکانومی بنائی گئی ہے وہ ڈالر کی بیس میں بنائی گئی ہے کہ آپ ڈالر کے بغیر یہ مول نہیں چلا سکتے اور جب ڈالر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ایک عام آدمی جو زندگی بار میں جس نے اخبار بھی نہیں پڑا اس کے بھی دماغ میں آگئی ہے ارے ڈالر کی ریٹے تو جو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ہی میوس آنا تصویر ہے بڑی ہی تکلیف دے تصویر ہے یہ جو مہنگائی مہنگائی آپ کہا رہے ہیں یہ مہنگائی ابھی شروع ہوئی ہے یہ کہاں جا کے رکے گی میری سمجھ سے بار ہے میری سمجھ سے بار ہے کہ اس مل میں پچیس تیس ہزار کمانے والا جو ایک عام انسان ہے چالیس ہزار پچاس ہزار والا کس طرح تین وقت کا کانا کہے گا کس طرح وہ کپڑے پینے گا کس طرح وہ بجلی کا بل دے گا میری سمجھ سے یہ ساری چیزیں باہر ہیں مگر جو سچ ہے وہ سچ یہی ہے کہ یہ ملک میں ان قریب جو تین سو روپے کا ڈالر ہوگا اور تین سو روپے کا لیٹر پیٹرل ہوگا یہ دو ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے آگے سلاب نہیں آ رہا کوئی سنامی آ رہا ہے توفان آ رہا ہے کچھ جس طرح کہتے ہیں وہ توفان نو کا ہم نے سنا تھا کہ دنیا ساری ہل جائے گی تو پاکستان کی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے عام آدمی کا ایک شریف آدمی کا ایک مہنتی آدمی کا وہ یہ ایک اس کی جی میں پیسے تو ہیں وہ تو محنت کر رہا ہے مگر اس پیسوں سے آتے ہی کچھ نہیں ہے ہر روز اس کی ڈی ویلیشن ہو رہی ہے روز وہ مہنگائی ہو رہی ہے اب یہ بہت میجر کوئسٹن بنتا جا رہا ہے میرے حال ہے پاکستان کی جو پولٹیکل سارا جو سینئری ہو جو ساری سیچویشن ہے مجھے لگتا ہے یہ سارا سیاسی تناؤں جو ہے نا صرف ایک چیز پر کھڑا ہو جائے گا وہ جگہ مہنگائی مہنگائی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور آنے دنوں آنے والے دنوں میں یہ مزید بڑھ جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی